آپ نے آپ سے اسے کرتی میں نے وہ دروازے کی ہے آپ نے مجھ پر بڑے احسان قرمائے ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کے بزرکرم سے عدب والے اترام والے لوگ ہیں جو بھی حضرت محسوس پاک اور ریاضہ سے انسکر رکھتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے عدب اترام جو ہے وہ پوک پوک کر بایا ہوئے تو حضرت علامہ ہی ملتا یہ کمہر بادشاہوں کے خزینوں میں ہموش ہے دل بری بیفر میں چطہ میں نہیں اچھا ہے عدب قیدہ کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نہ پوچھیں خرقہ کوشوں کی گاری راولت ہو تو دیکھیں ان کو یزے دیزہ دیئے بیٹھے ہیں اپنی حسینوں میں تو حضرت علامہ ہی ملتا ہے اب ہمارے ذلہ حضرت علیہ کے معین ناز شائر عبد الرشید صاحب رشید آتے ہیں وہ پہنڈ پاک حردر سبھانڈ پاک کے حضور اپنا مسئلہ میں ایک اپنے پش کرتے ہیں خدا سے محمد سے خونے وفا کی نئی زندگی دین حق کو عطا کی تیرا گر 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 ہے جہاں شاہ جیناں بلد کی ہے تک دیر شاہوں کا لازی خلا سے محمد سے خونے وفا کی نئی زندگی دین حق کو عطا کی تیرا در وہ در ہے جہاں شاہ جیناں بجد کی ہے جمانے پھر اجادہ چاہتے ہیں تیری رحمت کا حادہ چاہتے ہیں جبائی کے کنارے پر کھڑے ہیں میرے آقا سبھالا چاہتے ہیں کہے جو یہ کہ اب بھن کر آزان ہو عمر جیسا جیادہ چاہتے ہیں وہ دیکھیں راستہ عثمان کا جو حیاء کا بول بھالا چاہتے ہیں لکب جس کا ہو جاؤ شیر جدن مجاہد وہ نرالا چاہتے ہیں جلا کر کشتیوں کو لڑنے والا صفحہ سادار آلہ چاہتے ہیں جو تیرے چاہنے والوں نے کی تھی اسی میں کا پیالہ چاہتے ہیں تیرے قدموں کو جن ضروں نے چھونا ہموں ضروں کی مادہ چاہتے ہیں بہت معصوم ہے یہ تیرے شاہر بہت معصوم ہے یہ تیرے شاہر تجھے شہروں میں ڈالا چاہتے ہیں اور خدا سے لوگ کیا کیا مانگتے ہیں رشید ہم کمنی والا چاہتے ہیں محضور حضرت اکرامی آپ نے ہمارے جواہر حضرت ویڈن کے مائنہ حضرت شاید حضرت شید صاحب رشید کو سنا میرے تو یہ خیال تھا کہ وہ کچھ بھور میں اپنے محضور مہمان حضرت حضرت احمد ریاست صاحب سے یہ تفاہ کرو